حدیث نمبر انتیس زیارت کا عدب درگاہ کی نہیں کان کڑے ہو جاتے لوگ یہ کہاں سے آیا آپس زیارت کے معنی کیا ہے زارت کا مطلب ہوتا ہے ملنے جانا کہیں جانا تو زیارت یعنی کہیں جانے کے لیے آتا ہے چاہے وہ جگہ کے اعتبار سے ہو یا شخص کے اعتبار سے ہو زیارت کا عدب کیا ہے تعلقات کے بگڑنے کی کمزور ہونے کی یا مسیبت بننے کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آدمی اتنا کم ملاقات کرے کہ تعلقات کمزور ہو جائیں یا پھر اتنی ملاقات کرے ہر دو دن میں مہمان بن کے آ رہا ہے بھی بچوں کو لے اتنا زیادہ آدمی کی ملاقاتیں ہوں کہ آدمی پریشان ہو جائے اتنا مہمان بنے کی لوگ پریشان ہو جائیں تو دونوں میں سے درمیانی راستہ آدمی کو اختیار کرنا چاہیے نہ یہ کرے کہ بلکل تر کے تعلق کر دیں اور لمبے زمانے کے بعد ملاقاتیں ہوں اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائن جو آدمی نگاہوں سے دور ہو جاتا ہے وہ ذہن سے اور دل سے بھی دور ہو جاتا ہے تو کتنے تعلقاتے ہیں بعض وقت تو نام بھی یاد نہیں آتا آدمی کا اور جب آدمی پوچھتا پہچھانے کیا تو بولنے کو بھی شرم آتی نہیں پہچھانا تو ایسا ہوتا ہے یاد ہے میرا نام نہیں تو آدمی اپنا فون دے دیتا ہے ڈال دو اس میں تمہارا نمبر کیونکہ نام معلوم نہیں پوچھے گا برا لگے گا اس کو اگر نام معلوم نہیں پڑھاتا اگر معلوم پڑھا میں نام نہیں جان رہا ہوتے رہا تو اور ناراض ہو جائے گا تو بعض وقت اتنا دور ہو جاتے ہیں لوگ کہ اس وقت میں آدمی کے تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے سے ایک الرجی ہونے لگتی ہے بعض وقت ان دونوں صورتوں میں تعلقات کے لئے ایک اصول بیان کیا ہے آپ نے فرمایا ذر غبن تزدد حبن چھوٹی حدیث ہے ذر غبن تزدد حبن کبھی کبار وقتاً فوقتاً ملا کر اس سے محبت بڑھے گی اس سے محبت آپس میں بڑھے گی اتنا بھی زیادہ مسلط مت ہو جائے سوار کے ہر چورہ پر ہر گلی میں ملا شروع کر دے اور اتنا بھی دور مت ہو جائے کہ تمہاری ملاقات کبھی کبار ہو جائے ایک دم ایسا بھی نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً انسان اپنے جانکار جاننے والے لوگوں سے ملتا رہے رشتہ داروں سے ملتا رہے بعض اوقات رشتہ داروں سے سالوں سال ملاقات نہیں ہوتی مہینوں مہینوں ملاقات نہیں ہوتی تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں بعض اوقات اتنا ان کا مہمان بنتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کب جا رہے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ آدمی کیا کریں اس میں توازن رکھیں اور یہ تعلقات کا تعلقات کی حکمت ہے تعلقات کی حکمت ہے نہ بہت زیادہ نہ بہت کم بلکہ مہمان کے تعلق سے بھی آپ نے بتلایا کہ یعنی مہمان اتنا بھی زیادہ قیام نہ کرے میزبان کے ہاں پہ اس کو گناہگار بنا دے جاؤ نا اس کو بھولنے لگا ہے کب جا رہے تم بہت بس بس ہو گیا میرے کو جاؤ تمہیں آسے وہ بدسلوکی کرنے لگے کہ کسی طرح سے ناراض ہو کے تو چلا جائے کم تکم جائے تو صحیح بعض اوقات اینہ دور سے آنے والے جو مہمان ہوتے ہیں وہ ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں جائیں گے اب تم کو چھوڑو کہ اتنی محبت ہے کیونکہ پہلے دن آپ نے اتنی محبت بتائی کہ میں سوچ رہا تھا جاؤں گا لیکن تمہاری محبت دیکھ کے آپ سوچتا ہوں کہ یہی رہ جاؤں اپنا ہی گھر سمجھ لو تم سمجھ لیا میں نے پہلے دن کیا کہا اپنا ہی گھر سمجھو جانے والے کی بات کیا ہے تو کہا اچھا چیک ہے میں نے ارادہ بدل دیا اب اپنا ہی گھر ہے آپ جانے جا سکتے لیکن میں تو نہیں جاؤں گا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کسی کو گناہگار بنا دے اس کو غصہ دلا دے اس کی زندگی میں پریشانی لائے اور اس کا بیلنس خراب کر دے اور بیلنس قتم بھی کر دے فونکر کر کے اپنے اس میں ایسا نہ کریں بلکہ کیا کریں ملاقاتیں کریں وقتن فوقتن